آپ نے یہ ایلگوز کو اندر رکھنا ہے یہ ایلگوز اگر آپ کی باہر ہوں گی تو آپ کا شرڈر انوار پر دھو گا اسلام علیکم ایوریون ٹونیو باڈی ویڈ ٹرائی سیریز میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس سیریز میں ہم نے تین اپیسوڈز کرنی تھی اور ہر اپیسوڈ میں تین ایکسرسائزز کو ڈسکس کرنا تھا اور یہ ایکسرسائزز جس پولی کے اوپر ٹرائی سیپ کی ایکسرسائزز تھیں اپیسوڈ میں ہم نے پہلے پہلے سٹیٹ بار سے پرو اندر کلپ اس کے بار سپین اندر کلپ سنگل آم پچڈاؤنز وی بار کو ہائی بولی اور رو بولی کے ساتھ پر فارم کیا تھا اور رو ترائی سیپک سیریز میں کو کمپلیٹلی بریف کیا تھا آج کی اپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ہے ہم آیس بھائی یہ بھائی ریسنٹلی ابھی ریسنٹل لیول پر کرکٹ تورنامنٹ کھیل کے آئے ہیں بھائی کیسے ہیں آپ اور کیسا رہا آپ کا ڈورنامنٹ کوئی سنچید پیرا سور کی ہیں ڈاک پیاد ہو کے آگے الحمدللہ ڈورنامنٹ بہت اچھا تھا اللہ نے بہت زیاد پر سی دیم نے بھی ایسا پر فارم کیا اور میں نے بھی ایسا پر فارم کیا اس پر فارمن صاحب نے اپنی ہمید خانی آجے آج کی فرس ایکسرسائز میں ہم بھی ایسا پر فارم کریں گے تو اس میں سب سے مہلے آپ نے میک شروع کرنے کے پلی کو آپ اوپر لے جیے ہائی پلی پہ ہم پرفارم کریں گے آپ نے کراک فارمنٹ کے رویٹ کو اوپرے لے کر آنا ہے پہلے مہید کو پش کرنے آپ نے اس کے باڈ اوپرے لے کر آنا ہے اس کے پاس آپ بیر بھی سٹیٹ ہوگی جہاں بھی یہاں بھی آپ کو سلوشن کرنے ہیں آپ کی بیر بیرگ نہ ہو بیر بھی سٹیٹ ہو اور آمز آپ کے ملچل گراؤنڈ کے ریول میں ہونا چاہتے ہیں اور آپ کے آمز اوپر کے نیچے ہی ہونا چاہتے ہیں اب اپنے وٹو کو سٹارٹ کریں اور اپنی روز کو لاکھے سکویز دائیں آپ نے اپنے آمز کو باہر لاتے ہیں اور آپ نے باہر درم خیل سوائے آپ کا آمز سوئنگ نہیں ہونا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کا جب آمز سوئنگ ہوگا تو پرائیسپ پہ تینشن ہوگی جب آپ اپنے آمز کو لاکھ کرتے ہیں تو کونسان تینشن آپ کے پرائیسپ پہ ہوگا آپ نے اپنے بیک سوئنگ ہوگی کیونکہ اگر آپ کی بیک سوئنگ ہوگی تو آپ کی بیک کا ایشو ہو سکتا ہے آپ کی بیک کو پین سٹارٹ کریں اب ہم رینج آف موشنگ کو ڈسکس کرتے ہیں پرائیسپ کی ایکسل سائزن میں جب آپ کا فور آم اور آپ کا بائیسپ ٹچ ہو تو وہاں سے آپ جا کے واپس سکوئیز گر لیں آپ کے لئے اتنی سٹریچ کافی ہے کیونکہ جب آپ بہت زیادہ آم کو پیچھے لائیں گے یا آپ بھولتا آگے لائیں گے تب آپ کا آم سوئنگ ہوتا ہے یہ تکہ یہ پرفیکٹ رینج آف موشن ہے ان کے آم سوئنگ نہیں کر رہے ان کی بیک سوئنگ نہیں کر رہی نیز انہوں نے بینڈ کیے ہوئے ہیں جس سے ان کی بوڈی ملکل سٹیبل ہے سیکنڈ ایکسرسائز میں ہم لو پولی کے ساتھ روپ سے اوورہیڈ ایکسٹینشن کو پرفارم کریں گے اس میں ٹکنیک اور فارم ملکل سیم ہے آپ نے روپ کو اسی طرح آپ نے لیفٹ کرنا ہے پہلے یہاں سے بیٹ کو لیفٹ کر لیں اس کے بعد اوورہیڈ لیے نیز آپ کے بینڈ ہونے چاہیے جس سے آپ کی بوڈی بھی سٹیبل کر رہے گی آپ بھی پیچھے گرنے کے چانس نہیں ہوں گے جب آپ کو زیادہ بیٹ ہوگا آپ نے پھر اس کے بعد پرفارم کرنا ہے آپ کو سوئیم نہیں کرنا بیٹ بھی آپ کی سوئیم نہیں ہونی چاہیے اور پھر آپ پرفارم کریں اسی طرح آپ نے روپ کو لے گیا آنا ہے اور بائے کے طرف آپ نے کھینچنا ہے اب اس میں اگر ہم بیٹ فارم بھی بات کریں تو آپ نے یہ الگوز کو اندر رکھنا ہے یہ الگوز اگر آپ کی بائے رہوں گی تو آپ کا شورڈر انوال پہ دینا ہے اس کو واپس لے گیا ہے یہ کریکٹ فارم ہے اب جب آپ اپنے ورکاوٹ کو فینش کر لیں تو آپ نے روپ کو یہاں سے نہیں چھوڑ دینا آپ ویٹ کو واپس سائیڈ پہ لائیں اور پھر یہاں پہ روپ کو چھوڑ دیں ٹرائی سیریز کی لاسٹ ایکسرسائز میں ہم سکل ٹریشرز کو پولی گوبر پرفارم کریں اب اس میں آپ بینچوں پہ لیٹ کے پچھے سے روڈ پہ پکڑ سکتے ہیں یا پھر آپ نے کسی فرینڈ سے ہیل بھی لے سکتے ہیں اب اس میں فارم اور ٹیکنیک کے اوپر ہم نے سکل ٹریشرز کے اوپر ایک فول اپیسوڈ بھی کی ہے اگر آپ نے وہ مس کر دیا تو آپ سی یوٹیوب کے اوفیشل چینل کے اوپر آپ فیس بوک یا یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں اب اس میں آپ ایکسرسائز کو پرفارم کریں ہاتھ آپ کے تھوڑے سے پیچھے کی طرح بینڈ ہو اس ایکسرسائز کے ساتھ ہم ٹریشرز کی ٹریشریز کو کنکلوڈ کرتے ہیں تو نیکسٹ اپیسوڈ میں نیو ایکسرسائز کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ موسیقی موسیقی